دوستو زمین پر بہت سرد مقامات ہیں لیکن کچھ اتنے سرد مقامات ہیں جہاں درجہ حرارت بہت کم ہو جاتا ہے آج کی وڈیو میں ہم ایسے مقامات کے بارے میں ذکر کریں گے جہاں درجہ حرارت مائنس 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہن جاتا ہے اور ہر چیز میں برف جم جاتی ہے نمبر نائن منی ٹوباز فریزنگ ببلز اکثر لوگ پانی کے ببلز پھولاتے ہیں لیکن یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر پانی کے ببلز فوراں ہی برف میں تبدیل ہو جاتے ہیں یہاں پر اس قدر سردی پڑتی ہے کہ ہر چیز فریز ہو جاتی ہے اس جگہ کا ٹور کرنے بہت سے لوگ آتے ہیں اور یہاں پر آ کر پانی کے ببلز کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں بہت سے لوگ اس جگہ کو پسند کرتے ہیں نمبر ایٹ انٹرنیشنل فالس مائنزوٹا اس مقام کو آئس بوکس کنسیڈر کیا جاتا ہے اس علاقے میں سردی کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس علاقے کا درجہ حرارت بہت گم ہو جاتا ہے یہاں پر ہر سال درجہ حرارت اتنا گری جاتا ہے کہ سردی کے سارے ریکارڈ ٹوڑ جاتے ہیں یہاں پر زیادہ سے زیادہ سردی پڑھنے کے اثار ظاہر ہو رہے ہیں اس علاقے کے جنگلی درجہ حرارت میں بھی اتار چڑھاؤ آیا ہے یہاں پر پھول جلدی کھل جاتے ہیں بعد میں سردی کی وجہ سے پھول فریز ہو جاتے ہیں یہاں کے رہنے والے لوگوں کو موسم کے اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے مہرین نے حال ہی میں گرین لینڈ سے انتیس سال پرانے موسم کی ریڈنگ کی تصدیق کی ہے جو روسی ویدر اسٹیشن پر اب تک ریکارڈ کیے گے سر ترین درجہ حرارت کا نیا ریکارڈ قائم کرتا ہے اس علاقے کا درجہ حرارت مائنس نائنٹی فور ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا ہے اس علاقے میں بہت سردی ہوتی ہے کہ لوگوں کا اس علاقے میں رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کے باوجود لوگوں نے یہاں پر بحالی کو برقرار رکھا ہوا ہے اتنی سردی کی وجہ سے کوئی بھی اس علاقے میں رہنا پسند نہیں کرتا یہاں پر سردی ہر سال بڑھ جاتی ہے سردی کی شدت میں ہر سال اضافہ ہوتا ہے کوئی بھی اس علاقے کا وزٹ کرنا بھی پسند نہیں کرتا نمبر سکس سنیگ یوکون سنیگ یوکون کینیڈا سے سولہ میل دور واقعی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے یہ سفید دریا کے قریب ایک پیالہ نمہ وادی میں واقع ہے کینیڈا کے ہائیوے پر ایک چھوٹی سی سڑک کے ذریعے اس گاؤں تک پہنچا جاتا ہے بہت سے لوگ اس گاؤں میں جانا پسند کرتے ہیں اکثر لوگ اس مقام کو دیکھنے کے لیے دور دراز سے آتے ہیں اس جگہ کے متعلق بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے اس جگہ کا درجہ حرارت مائنس ون پوائنٹ فور ڈگری فارن ہائٹ تک ریکارڈ کیا گیا ہے موسم سرما میں اس قصبے نے موسم سے متعلقہ سارے ریکارڈ توڑ ڈالے اس علاقے کے رہاشیوں کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے عجیب و غریب آوازیں سنی جیسے میلو دور سے کسی مونسٹر کی آوازیں آ رہی ہوں اس علاقے کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انتہائی سردی کی وجہ سے دماغ میں عجیب و غریب ٹرکس آتے ہیں وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر اتنا عجیب ویدر ہوتا ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے نمبر 5 یا کوسٹ دا کولڈیسٹ سٹی ان دا ورڈ اس علاقے میں بہت زیادہ سردی پڑتی ہے یہاں پر ہر چیز فریز ہو جاتی ہے یہاں تک کہ آپ کے ناک کے نتنوں میں بھی جو نمی ہوتی ہے وہ بھی فریز ہو جاتی ہے اس علاقے میں سرد ہوا کی وجہ سے سانس لینے میں بھی دشواری پیشتی ہے زیادہ سردی کی وجہ سے آپ کی جلد بھی سن ہو جاتی ہے حتیٰ کہ یہاں پر آپ کو زیورات پہننے سے بھی گریز کرنا چاہئے کیونکہ میٹل آپ کی جلد کو فریز کر سکتی ہے یہ مشرقی سائیبیریا کا دور دراز کا شہر ہے سخت موسم سرما کے حالات کے باوجود یہاں پر ابھی تک بیس ہزار کی ناقابل یقین آبادی ہے اس علاقے میں سرد ترین مہینوں میں درجہ حرارت مائنس فورٹی ڈگری سینٹی گریر تک پہن جاتا ہے اس علاقے میں دھنت بہت زیارہ پڑتی ہے مقامی افراد کو یہاں پر بہت زیارہ درجہ حرارت برداشت کرنا پڑتا ہے نمبر فور ویرکو یانسک سائیبیریا سائیبیریا زمین پر کچھ سرد ترین مقامات میں سے ایک ہے یہاں پر موسم سرمہ میں درجہ حرارت مائنس فورٹی ڈگری سینٹی گریر تک گر جاتا ہے اس جگہ پر اتنی سردی پڑتی ہے کہ کوئی بھی پندرہ ملر سے زیارہ باہر نہیں رہ سکتا یہاں پر تیرہ سو کے قریب آبادی رہتی ہے جو بہت ہی مشکل حالات میں اپنا گزر بسر کر رہی ہے اس علاقے کو فروزن پوائنٹ کہا جاتا ہے یہاں پر بہت زیارہ سردی پڑتی ہے اتنی سردی کے باوجود بھی بہت سے لوگ یہاں پر آباد ہیں نمبر تھری پروسپیکٹ کرک اللاسکا یہ شمالی امریکہ کا سرد ترین مقام ہے یہاں پر بھی بہت سے گھر آباد ہیں اس کی قدیم برف کے اندر چھپی بے پناہ تاریخ موجود ہے اس علاقے میں زیارہ تر مائنس ایٹی ڈگری فورن ہائٹ تک درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے اس علاقے کو ایک زیلی آرکڈک آب و ہوا کا سامنا ہے اور مستقل طور پر امریکہ تاریخ کی سرد ترین سردیوں کے لیے جانا جاتا ہے یہاں پر موسم بہت جلدی تبدیل ہو جاتا ہے اگر آپ اس جگہ پر رہتے ہیں تو آپ زمین پر سب سے زیارہ سرد ترین مقام پر رہنے کا دعویٰ کر سکتے ہیں اس قصبے کو ایک بھوت نما قصبہ کہا جاتا ہے یہاں پر ہر سال لوگوں کی عبادی میں کمی واقع ہو رہی ہے جلد ہی یہ تاریخی گاؤں مکمل طور پر فریض ہو جائے گا اور یہ جگہ رہنے کے قابل نہیں رہے گی دو سال پہلے سائنس دانوں نے زمین پر ریکارڈ کرتا اب تک کا سب سے سردرجہ حرارت شائع کیا تھا موسم سرما کے دوران اس ایریا کا درجہ حرارت اتنا کم ہو گیا تھا کہ ہر چیز منجمد ہو گئی اور برف باری بھی بہت زیادہ ہوئی لوگوں کا اپنے گھروں سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا برف باری ایسے ہو رہی تھی جیسے برف کی آندھی آ رہی ہو یہ بھی زمین پر بہت زیارہ سردرین مقام میں سے ایک ہے اس ایریا میں آب و ہوا انتہائی سطح پر بدل رہی ہے اگر آب و ہوا زیارہ سرد یا گرم ہو جائے تو اس جگہ پر رہنا مشکل ہو جاتا ہے نمبر ون اویمیا کون سائیبیریا یہ سب سے سردرین مقامات میں سے ایک ہے اس جگہ کا درجہ حرارت مائنس فورٹی نائن ڈگری تک پہن جاتا ہے ہم یقینی طور پر اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یہاں رہنے کے لیے منتخب لوگ موجود ہیں جو اس درجہ حرارت کو برداشت کر سکتے ہیں اس جگہ پر اگر پانی نیچے گرایا جائے تو پانی نیچے گرنے سے پہلے ہی برف بن کر نیچے گر جاتا ہے جو لوگ اس جگہ پر رہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر اتنی زیارہ سردی ہوتی ہے کہ گھر سے باہر نکلنے کو دل نہیں کرتا ہاتھ پاؤں اور ہر چیز تھنڈی ہو جاتی ہے یہاں پر بعض ٹائم درجہ حرارت زیرو بھی ریکارڈ کیا جاتا ہے اور زیارہ تر زیرو درجہ حرارت بھی رہتا ہے اس جگہ کو زمین پر سب سے زیادہ سر ترین جگہ سمجھا جاتا ہے یہاں پر اتنی سردی پڑتی ہے کہ اگر پلمبنگ پائپ کو کھودا جائے تو ان کے اندر بھی پانی جمع ہوتا ہے اس علاقے میں سبزیاں بھی بہت کم اکتی ہیں یہاں پر لوگوں کی مقامی گزا مچھلیاں ہیں اس جگہ پر اتنی سردی ہوتی ہے کہ آپ کی پلکیں اور چہرے پر بھی برف جم جاتی ہے اس محول میں کوئی بھی چیز لیکوڈ فارم میں نہیں رہ سکتی بلکہ ہر چیز فریز ہو جاتی ہے دوستو آج کی ویڈیو یہی تک تھی ایسی ہی انفورمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں